تو کیسے ہیں آپ جی ہاں شادی تا سجدی جے سجے مڈے دی ماں تو آج ہمارے پاس دلہے کی ماں آئی ہیں اور یہ تیار ہونے آئی ہیں ان کے گھر میں شادی ہے اور ان کے بچوں نے کہا ہے ان کو پیارا سا تیار کر دیں تو جی اب ہم پیاری سی ماں کو پیارا سا تیار کریں گے تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ایف ایس تھرٹی سکس بیس لی ہے اور میں نے اپلائی کی ہے اس سے پہلے میں نے ان کی سکن کو موسٹرائز کر لیا تھا اور پرائیمر بھی اپلائی کر دیا تھا اور دس منٹ بعد میں نے بیس اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو جی یہاں پر میں بیس فنگر کی مدد سے ساری بیس چیرے پر لگا دوں گی اور اس کے بعد بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر کے اچھے سے سیٹ کر دیں گے تو جی بیوٹی بلینڈر میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے جیسے ہی وہ پھول کر ڈبل ہو جائے گا تو پھر ہم اپلائی کریں گے اس سے بیس کو سیٹ کر دیں گے تو جی بیس لگا لی ہے اور گردن اور کانوں کو بھی بلکل بھی نہیں بھولنا ہوں بیوٹی بلینڈر سے بیس کو سیٹ کر لیں گے بیس کو ٹیپ ٹیپ کر کے سیٹ کرنا ہے اچھے سے سیٹ کریں اور دو تین منٹ تک سیٹ کریں گے اور اس کے بعد میں نے فیس پاوڈر اپلائی کر رہی ہوں فیس پاوڈر اپنے بھر بھر کے اپلائی کرنا ہے کہ آئی شیڈز لٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے بیس آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے فیس پاوڈر بھر بھر کے لگانا ہے تاکہ آپ کے آئی شیڈز کی وجہ سے آپ کی بیس خراب نہ ہو جی آئی برو جو ہے وہ نیٹ کر لیں گے آئی برو برش سے میں نے آئی برو نیٹ کر لیے ہیں ان کے آئی برو نہیں بنے ہوئے اور میں پینسل سے آئی برو کو سیٹ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر ہے یہ ڈارک براؤن چاکلیٹ کلر اور اچھے سے ہم آئی برو کو سیٹ کر لیں گے آئی برو برش سے ہم نیٹ کر لیں گے پینچن کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئی برو ہم نے سٹ کر لیں گے یہاں پر ہم آئی شیڈ لیں گے سلور اول گولڈ مکسہ شیڈ ہے یہ اور یہ گلٹری شیڈ ہے اور اس کو اپلائے کریں گے اسی طرح سے دوسری آٹ پر بھی اپلائے کریں گے اور یہ میں نے ایکوا کے جو ہیں وہ کلرز ایک باکس میں ڈالے ہوئے ہیں یہ ایکوا کا کلر ہے گولڈن لائٹ گولڈن سا شیڈ ہے اور یہ میں اپلائے کر رہی ہوں جی تو یہ برش کی مدد سے میں نے لائٹ پنک کلر جو ہے وہ آئی شیڈ کا وہ میں اپلائے کر رہی ہوں جی میں نے پہلے لائٹ پنک کلر کیا ہے اب میں لائٹ براؤن شیڈ میں لگا رہی ہوں ایکوا کا آئی لائنر جل ہے اب میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں کورنر باہر لیں گے کال میں جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے آئی کو اٹھا کر آئی لائنر لگا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے بھی اپلائے کرنا ہے تھوڑا ڈارک کر لیں گے جی تو اس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے یہاں پر میں نے کنٹورنگ پاوڈر لیا ہے اور یہ ڈارک براؤن ہے اور میں اس کو اپلائے کروں گی کیسے اور کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کنٹورنگ کے لیے کنٹور پاوڈر وہ آپ کو میں نے میری ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی سے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ بہت ضروری ہے کنٹور کر لیں گے جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا میک اپ ہوگا اچھی سے کنٹور کرنا ہے لائٹ پنک شیڈ بھی ایڈ کریں گے اور اپلائے کریں گے نوز پر بھی اور چکس پر بھی سارا فیس پاوڈر جو لگایا تھا ہم نے ایکسٹرا ریموو کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس پاوڈر ہم نے ریموو کیا ہے اور کتنی اچھی بیس بن کر تیارہ تو جی اس سے بیس بھی بہت اچھی بنتی ہے اور دوسرا آئی شیٹس کرتے ہیں اور وہ بیس خراب نہیں ہوتی تو جی کنٹور کر لیں گے نوز کی اور ہائی لائٹر لگا لیں گے اچھے سے ہائی لائٹر لائنیں نہیں بننی چاہیے ہائی لائٹر کو ہم مکس کریں گے بلش آن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے نوز پر بھی ہائی لائٹر لگا دیں گے اور سردیوں میں تو ہیش ہائی لائٹر اور شمر وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس لئے دلہے کی ماں ہے اور چہرے پر رونت نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو چن پر بھی ہلکا سا ہائی لائٹر کر دیں گے تو جی اچھی سے مکس کریں گے بلینڈ کریں گے بلینڈ ہونا مست ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ہائی لائٹر ہے وہ بھی اچھے سے بلینڈ ہوا ہو تو لپسٹک لگا لیں گے میں نے یہاں پر پنک لگا رہی ہوں لپسٹک ان کو ان کا ڈریس جو ہے وہ پنک ہے تو ان کو لپسٹک جو ہے پنک لگائی ہے اور یہاں پر میں پینسل سے جو ہے آؤٹلائن اچھی سے آؤٹلائن سیٹ کریں گے اور آؤٹلائن سے اگر تھوڑی بہت لپسٹک باہر آئی ہے تو کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے میری ویڈیو آرڈی چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بلش آن پنک جو ہے پیچ کلر میں پھر سے اپلائی کر رہی ہوں ہائی لائٹر کے اوپر بھی ہلکا سا اپلائی کر رہی ہوں اور پھر سے اس کو سیٹ کر دیں گے تو جی کنٹورنگ ہو چکی ہے ان کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آئیس پر پنک جو ہے وہ آئی شیڈز لگا رہی ہوں جی تو اب جو میں نے آئی برو پنسی ڈیوز کی تھی آئی برو کے براؤن ڈاک چوکٹ براؤن کلر ہے اور اس کو ہم آئی کے انچے بھی اپلائی کر لیں گے تو جی یہاں پر میں اپلائی کر رہی ہوں مسکارا اچھے سے مسکارا لگا لیں گے جی یہاں پر انہوں نے جو ہے ان کے بال جو ہیں وہ ڈائی ڈک رہے تھے بلکہ بھی کسی تو میں نے یہاں پر مسکارے سے کور کر دی ہیں جی مسکارے کو سیٹ کر لیں گے دوبارہ سے ٹرائے ہونے کے بعد کیونکہ آئی لیشز ہم نہیں لگا لیں تو یہاں پر گولڈن شیڈ ہے اس کو میں جہاں پر ہم نے گولڈن شیڈ لگایا تھا اس کو فریش کر لیں گے دوبارہ سے اتنے شیڈ کو دوبارہ سے ہلکا ہلکا لگا دیں گی اور اچھے سے لائن کے اوپر ہاتھ سے سیٹ کر لیں گے یہاں پر ہمارے پاس آئی گو پنسل ہے اس کو میں براؤن کلو کی ہے اور میں اس کو آئی کے میچے اپلائے کریں گے یہاں پر ہم کاجل اپلائے کریں گے کوئی شاب یہ آپ کے پاس کاجل ہے تو جی کسی بھی برینڈ کا کاجل لیں اچھے برینڈ کلیں اور کاجل ہم نے لگا دیا ہے اور میں نے ہلکا سا لپس پر ہائی لائٹر لگایا ہے یہاں ہماری دلہے کی ماما کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس چینل پر نئے ہے تو جلدی سی چینل کو لائک کر لیں سکسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں اور اگر آل ریڈی چینل کو واش کرتے ہیں تو تینک یو سو مچ گوڈ بیسٹ یو آل میندی بھی سج گئی اور شادی بھی سج گئی دلہے کی ماں سج گئی ملتے ہیں نیکس نئی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں عباد رہیں شاد رہیں بائی ملتے ہیں موسیقی